پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پہلی بار ہی پیدا کرتا ہے یعنی اول والا میں پیدا کرتا ہے بعد میں جب چیز پیدا ہو گئی بن گئی تو پھر اسمبل کرنا وہ تو اللہ کے لئے اور زیادہ آسان ہے اسی ہوا المعیدو بھی ہے لیکن المعیدو جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا نام اور اس کے جو ہے وہ عدد کبیر ہیں ففٹی سکس چھپن چھپن اس کے عدد کبیر ہیں اور دو جو ہے اس کے جو ہے عدد مفرد ہے دو تو عجیب غریب نام ہے اس کے بھی اپنے اصاف ہیں جہاں تک جو ہے اس کے پہلے جو ہے وہ وصف کا تعلق ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر زبان کے اندر سلاست نہیں ہے گفتگو کرنے میں زبان میں وہ صفائی نہیں ہے زبان اٹھکتی ہے یا الفاظ کی اندر وہ ستری سترہ پن پیدا نہیں ہوتا ہے تو تلاقت زبانی پیدا کرنے کے لئے اس میں بڑی خوبی ہے عالم عبدیوں میں اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو شخص مبتلہ ہے اس مرض میں اس کی زبان صاف نہیں ہے لکنت ہے وہ اس کے نام کی عدد نکال لیں نام کی عدد نکال لیں یا خود اس کے اپنے عدد جو چھپن ہے ففٹی سکس اس ففٹی سکس کو تین مرتبہ ملٹیپلائی کر لیں تو جتنا عدد بن جائے اتنا عدد جو رزانہ پڑنا ہے اور پڑھ کے جو تھوڑے سی شہد کے اوپر دم کرنا ہے آدھی چمہ شہد جو ٹی سپون دم کر کے وہ شہد جو چارٹ لینا ہے بس یہ روز کرنا ہے فورٹی ون ڈیز پابندی کے ساتھ کرنا ہے پہلے دن کی کیفے زبان کی اندازہ رکھے اور چالیس دن کے بعد بھی اپنی زبان کا اندازہ لگائے کہ زبان میں کتنی سلاست اور سترہ پن پیدا ہوا ہے یہ اس کے اندر خوبی ہے اور دوسری خوبی ہے کہ اگر حمل کے گرنے کا خطرہ ہے حاملہ عورت کے حمل ساکت ہونے کا خطرہ ہے یا یہ کہ عام طور پر اس کے حمل ساکت ہو جائے کرتے ہیں ایسی صورتحال پیدا ہوئی بھی ہے تو جب اللہ تعالی خوشخبری دے تو پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے یہ اس کا ورد کرنا ہے اور یہ جو ہے وہ جو مبتلا بھی جو خاتون ہے اس کے نام کی عدد نکال لیں اس کے نام کی عدد کے اعتبار سے یا خود اس کے اپنے عدد جو ہے ففٹی سکس اس کو آٹھ مرتبہ ملٹیپلائی کریں آٹھ کے ساتھ ضرب دیں جتنا عدد آئے اتنا عدد جو پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ کے جو پیٹ کے اوپر پھونک رہا ہے تو ڈیلی پابندی کے ساتھ یہ کرنا ہے اور ٹائم کی کوئی پابندی نہیں کسی بھی ٹائم کر لے کبھی صبح میں کر لیا کبھی شام میں کر لے کرے ڈیلی یہ پابندی کرے انشاءاللہ بہت زبردست تاثیر ہے حمل جو س حاقت نہیں ہوگا بلکہ صحیح سالم اپنے وقت میں جو ہے اللہ کی رحمت ہو جائے گی اس میں خوبی ہے اور ایک خوبی ہے کہ چیز چوری ہو گئی اب نہ چور کا پتہ چلتا ہے نہ چیز کا پتہ چلتا ہے تو کوئی سراغ نہیں لگ رہا پریشانی اب اس کے لیے اس کے ندر بڑی تاثیر ہے المبدیو المبدیو روزانہ جو ہے وہ ایک سو پچیس مردبہ پڑھنا ہے ون ہن ہنڈیٹ ٹائم جو ہے وہ مغرب کے بعد پڑھے ہیں تو دی بیسٹ ورنہ جو ہے پھر کسی ایک نواز کے بعد پڑھ لیں اول آخی کے آرمت کو درود ابراہیمی پڑھ کے جو ہے دعا کر لینے کہ یا اللہ وہ چیز چوری ہو گئی ہے چوری چیز کا پتہ سراغ لگ جائے چور کا سراغ لگ جائے چیز مل جائے یہ دعا کر لیں انشاءاللہ جو فورٹی فن ڈیس کی نیزیں شروع کریں اللہ کی رحمت سے چیز مل جائے گی یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور ایک تاثیر یہ ہے کہ انسان جو ہے چاہتا ہے کہ میری قول سے فیل سے حال سے اچھی اور نیک بات ظاہر ہو بس وقت انسان اچ یا اچھی بات بے موقع کہہ دیتا ہے تو وہ بھی سر گلے پڑ جاتی ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ کس وقت کونسی بات کرے تو اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اس میں انسان اللہ کے سمود ہو جاتا ہے تو اللہ پھر اس سے کوئی بھی قول یا فیل یا حال ظاہر کرواتا ہے تو این مناسب موقع کے یا تو صحیح بات نکلے گی یا غلط موقع پہ صحیح بات نہیں نکلے گی فکر کہ موقع محل بھی صحیح ہوگا اور چیز بھی صحیح جائے صادر ہوگی وہ اس میں اندر خوبی ہے اس کا طری کہ یہ کہ چھپن فیفٹی سیکس ٹائم جو ہر نماز کی بات فیفٹی سیکس ٹائم جو اس کا عدد ہے پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے اور ہاتھ اٹھا کے پھر اس کے بعد دعا کر لی رہی ہے اول آخی گیارہ مرتبہ درشی پڑھ لیں اور یہ انشاءاللہ اسی ہوگا کہ انشاءاللہ اس کی جو ہے ارادے غیر ارادے سے جو بھی چیز صادر ہوگی انشاءاللہ اچھی صادر ہوگی اور اچھے محل پر صادر ہوگی یہ اس کے ادر خوبی ہے اور ایک خوبی ہے الموبدی کے ان اندر یہ ہے کہ جو وہ حاملہ کو حمل ٹھہرتے ہی نہیں ہے ٹھہرتے ہی نہیں ہے یعنی وہ بظاہر بان جائے اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں بھئی اس کے میں کوئی شکل نہیں ہے پیدا ہونے کی اور لہٰذا یہ وینز بند ہو گئی ہیں اے زیادہ ہو گئی بہت سی جیزے لوگ کہتے ہیں اور الموبدیوں کی تاثیر یہ کہ پہلی بار پیدا کرنے والا کہ بغیرہ سباب کے فرس ٹائم پیدا کرنا تو کمال ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے خاص اس میں وہ شان ہے اس لئے اس کا جو ہے ایک ہزار مرتبہ کا ورد کرنا ہے الموبدیوں اب الموبدیوں پڑے یا یا موبدیوں پڑے یا موبدیوں یا موبدیوں ہزار مرتبہ پڑھ کے پانی بھی دم کریں وہ پانی جو آدھ آدھ میاں بیوی دونوں پیئے اگر میاں نہیں پیتا تو بیوی تو لازمی پیئے کیونکہ بیوی کے اندر جو نقص ہے جس کی وجہ بچہ پیدا نہیں ہو رہا تو وہ پیئے اور یہ فورٹی ونڈے دے ایک چلہ پورا کرے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو بھی اندر ڈیفیکٹ ہوگا فکس ہو جائے گ اور اللہ اپنی رحمت سے جائے اولاد کی خوشخبری عطا کرتے ہیں یہ اس کے اندر خوبیہ الموبدیوں میں اور دوسرا یہ کہ کوئی بے روزگاری ہے روزگار نہیں ملتا سیرے سے انسان جو بھوک اور فاقی کا شکار ہے اس کے لیے بھی اس کے اندر بڑی تاثیر ہے ایک تو یہ کہ کسرسیہ تو پڑھتا رہے یا موبدیوں یا موبدیوں یا موبدیوں پڑھتا رہے یا یہ کہ اگر وہ متین کرنا چاہتے ہو تو اپنے نام کے عدد کو تین مرتبہ ملٹیپلائی کرے اس کے ن انتظام کے عدد ایک سو گیارہ ہیں تین کے زرب دے کے جتنی عدد آتے ہیں تو اتنی مرتبہ روزانہ پڑے اور اپنے روزگار کی دعا کرے انشاءاللہ غیب سے اللہ اس کے روزگار پیدا کر دے گا اور بظاہر اسباب بھی نہیں ہوں گے پھر بھی اللہ اس کے لیے روزگاری کا انتظام کریں گے یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور یہ سیونٹی ون ڈیز یہ بے روزگار آدمی عمل کرے گا انشاءاللہ اس کو روزگار نصیب ہو جائے گا تو یہ اس کے اندر اور جہاں تک خ اس کا مطلب اللہ تبارک وطالہ اگر ان کے اولاد کا سلسلہ ہے تو اللہ تبارک وطالہ نیک سالے بیٹا اس کے عطا فرمائیں گے اور جو اس کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنے گا سبحان اللہ حضرت اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں کہ ابھی آپ نے یہ جتنی باتیں کی ہیں نا ہمارا شو تو یہیں ختم ہو گیا سارے مسائل آپ نے حل کر دیے لوگوں کے تمام مسائل حل کر دیے اور آپ نے ملین ڈالر بات کر دیے کہ بہت سے ایسی فیملی جیسے کپلز ہیں جن کی اولاد نہیں ہیں جس کے لیے وہ کتنی جتن کرتے ہیں اور کامیابی نہیں ہوتی ہے آپ نے تو سادہ نسخہ بتا دیا ایک ہزار دفعہ پڑھنے کا اس کو اور جو بھی دیز ہیں ایک تالیس دیز یا جو بھی تو وہ آپ نے بتا دیا تو یعنی اولاد ہو گئی اور پھر اگر اولاد ہو رہی ہے تو اس کی ٹربل فری ڈیلیوری بھی آپ نے بتا دیا یہ کہ خیریت کے ساتھ کیسے یہ پورا عمل مکمل ہو جائے گا تو یہ دونوں آپ نے باتیں بتا دی اور پھر یونیک بات آپ نے آج بتائی زبان کی لکنت یا حقلات کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا ورد کریں اور اس کے ساتھ ساتھی آپ نے ایک بات بہت ہی کام کی بتائی جو بہت کام کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں یہی آپ نے کہا نا تو جو مجھے سمجھ میں آیا یعنی ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ ہم سے زبان کے گناہ نہ ہو ہماری زبان سے کسی کا دل نہ دکھئے ایسی زبان استعمال کریں تو اگر آپ اپنی زبان پہ قابو پالیں اس نام کی وجہ سے تو اندازہ کریں ہے کہ نہیں کتنی بڑی بات ہے تو ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ ہماری زبان کو کنٹرول میں کر دے تو پھر کریں کچھ پڑھیں تو اللہ زبان کنٹرول میں کر دے اور باقی رہے گی بات کہ جی چوری اور اس کا پتہ کرنا یہ بھی لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے کہ جی زیور رکھ کے بھول گئے پیسے گم ہو گئے چیزیں نہیں ملتیں بھول بھی جاتے ہیں لوگ تو یہ ساری ہی کتنی کام کی باتیں ہیں اس لیے میں نے کہا کہ ہمارا شو تو پورا ہوگی آج کیونکہ ایسی زوالات آتے ہیں ایسی زوالات آئیں گے بی بی چلیے بہت خوب بہترین زبردستی انہوں آپ ان باتوں کو اتنا آسان بنا دیتے ہیں کہ کرنے کو دل چاہتا ہے یہ خوبی آکی ہے کہ المبدیوں کا معنی تو یہی ہے ہمیشہ ایسا ہی رہے گا جو پہلی بار پیدا کرنے والا ہے معنی یہ رہیں گے لیکن اس کو اکسپلین کرنا اصل بات یہ ہے سمجھانا اصل بات یہ ہے میری سمجھ میں اگر آ جائے تو سمجھیں سب کی سمجھ میں آ گیا شکریہ وحتیاط شکریہ وحتیاط